برحانپور کی بات کریں گے بیدھان سبح چنواب کیلئے 21 اکٹوبر سے نامانکن جمع کرنے کی پرکریہ شروع ہوئی تھی برحانپور بیدھان سبح میں 30 اکٹوبر تک 22 نامانکن جمع کیے گئے تھی جبکہ 2 اکٹوبر کو نام باپس لینے کی آخری تھی تھی اس دوران نردلی پرتیاسوی پریاند سنگھ تھاکون نے نردلی پرتیاسوی حرسواردھان سنگھ چوہان کے سمرتھر میں اپنا نامانکن فارم باپس لے لیا ہے وہ اداسین آسرم کے سنت پشکرانند مہاراج نرمداغری مہاراج نردلی پرتیاسوی حرسواردھان سنگھ چوہان پورو نگم ادھیاکش منوز تاربالہ سمیت انہیں کچھ نیتاؤں کے ساتھ انہوں نے ادھیکاری کاریالیں پہنچے اور اپنا نامانکن باپس لیا نردلی پرتیاسوی پریاندھان سنگھ نے کہا کہ فارم پجاری سادو سنت کی انمتی سے بھرا تھا سبھی کا آدیش ہے کہ ہرسواردھان سنگھ چوہان کے لیے فرم اٹھانا ضروری ہے اس لیے میں نے اپنا فرم واپس لیا ہے سادو سنتوں کے آشروات سے ہی میں نے اپنا نامانکن دائر کیا تھا اب سادو سنتوں کا واپس سے یہ آدیش ہے کہ مرحانپور کی ترقی اگر کوئی کر سکتا ہے تو بھائی ہرسواردھان سنگھ چوہان ہے تو سبھی سادو سنتوں کا بجاری سنت سمیٹی کا آدیش مانتے ہوئے میں نے میرا نامانکن واپس لے لیا ہے اور یہ لڑائی ہے دمب کی یہ لڑائی ہے گھمنڈ کی اور یہ لڑائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو برحانپور کے اندر نشلے سے نشلے شتر پہ لے جانے کی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہرشو بھی ہے اور جیتنے کے بعد واپس سے بھارتی جنتہ پارٹی میں آئیں گے اور اس بار بھاری سے بھاری متوں سے ہرشو بھیجہ جیت رہے ہیں اور دوہزار اٹھرہ کے اندر جو جمالت جب تو ہی تھی کاؤگریس پارٹی کی اب وہی ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کے ابھی جو کینڈیٹ ہے ان کی جمالت جب تو ہونے والے